ہیلو دوستو بیلکم ٹو سچن موٹ ورلڈ آج آپ کے سامنے ہے بزاز پلسر این ون سیٹی ڈوال چینل ای بی ایس او بی ٹو ای ٹو ای ٹو اپ ڈیٹ دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں اس بیک کے بارے میں اس بیک میں آپ کو کیا نئی فیچر مل جاتی ہیں کتنا مائلیج مل جاتا ہے کیا اس کی ٹاپ سپیڈ ہے اور کیا اس کی نئی آن روڈ قیمت ہے آج آپ کو ساری انکاری اس ویڈیو میں مل جائے گی تو دوستو ویڈیو کو بلکل بھی اس کی مت کرنا ویڈیو سے اینڈ تک جھڑے رہنا سب سے پہلے دوستو میں بات کروں گا اس بیک کے فرنٹ پروفائل سے تو اس کے فرنٹ میں آپ کو وائزر کی اوپر میں میٹر کانسول مل جاتا ہے باگی دونوں سیڈ میں آپ کو فل فلیکسیول ہیلوزن ٹن انڈیگیٹر مل جاتے ہیں اور وائزر کے اوپر میں آپ کو ہائی سیکیورٹی نیم پلیٹ آپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور فرنٹ میں آپ کو گلوسی بلک کلر کا وائزر دیکھنے کو مل جاتا ہے وائزر کے دونوں سیڈ میں آپ کو ریڈ اور بلک کلر کے اسٹیکرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور بات کروں میں اس کی ہیڈ لائٹ کی تو اس کے فرنٹ میں آپ کو بی آئی فنکسنل ایلیڈی پروجیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپر میں آپ کو آئی سیپ میں دو ایلیڈی ڈی آر ایل دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ ایک بار میں اس کی اگنیسن کو آپ کو یہاں سے ہون کر کے دکھائیتا ہوں جیسا کہ دوستو آپ یہاں دیکھ رہے ہو اس میں آپ کو نائٹ میں کافی اچھی ویزیویلٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے لک کو کافی پریمیم بھی بناتی ہے تو اگنیسن کو میں یہاں سے دوستو کر دیتا ہوں آف اور اب دوستو آتے ہیں اس کے مڈگار کی طرف تو اس کے فرنٹ میں دوستو آپ کو فلی فیور بوڈی کا دوال ٹون کلر کے ہیں پر آپ کو مڈگار دیکھنے کو مل جاتا ہے دوال پیس میں جس کے اوپر میں آپ کو کچھ سٹیکر سے دیکھنے کو مل جاتی ہیں گری بلیک اور ریڈ کلر کے اس کے اوپر میں آپ کو سٹیکر سے دیکھنے کو مل جاتی ہیں باقی اس کے فرنٹ میں آپ کو سیٹی سی ایم ایم کے ٹیلیسکوپک سسپینسن دیکھنے کو مل جاتی ہیں سسپینسن کے دونوں سیڈ میں آپ کو دو ریفلیکٹر مل جاتی ہیں اور اس کے مڑگار کے فرنٹ میں آپ کو ڈوال چینل ای بی ایس کی شٹیکرنگ مل جاتی ہے اور اس کے فرنٹ میں دوستو آپ کو تین سو ایم ایم کی ڈسک مل جاتی ہے ڈوال چینل ای بی ایس کے ساتھ میں اور اس میں آپ کو کریم کا کا کیلی پر مل جاتا ہے اور اس کے فرنٹ میں آپ کو سو اسی سترے کا ٹیوب لیش ٹائر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو میں بات کرتا ہوں اس بیک کے سیڈ باڈی پروفائل کی تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اب اس میں آپ کو پوری کی پوری نئی کلر تھیم دیکھنے کو مل جاتی ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے فیول ٹینگ کی تو اس کے فیول ٹینگ کاؤل کے اوپر میں آپ کو پلسر کا 3D میں لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور گری کلر کے یہاں پر آپ کو کچھ گراپکس دیکھنے کو مل جاتی ہیں فیول ٹینگ کاؤل کے اوپر میں آپ کو ریڈ اور گری اور بلیک کلر کے اسٹیکرز بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور فیول ٹینک کے سیڈ میں آپ کو تھائی کے لیے کچھ اس ٹیپ کی فنیسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی پیر کی سیفٹی کے لیے دی گئی ہے اب دوستو آتے ہیں فیول ٹینک کے اوپر میں تو فیول ٹینک کے اوپر میں آپ کو کچھ اس ٹیپ کی فنیسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور گری کلر کے یہاں پر آپ کو گراپکس مل جاتی ہیں اور اب یہ بیک 20% ایتنول اور 80% پیٹال سے چلے گی اور فیول ٹینک کی بات کرو تو اس میں آپ کو 14 لیٹر کی فیول ٹینک کی پیشٹی مل جاتی ہے اور فیول ٹینک کے اوپر میں آپ کو USB چارجنگ پوائنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی بیک ریڈ کرتے سمیں آپ اپنے فن کو چارج کر سکتے ہو ہینڈل وار کی بات کرو تو دوستو اس میں آپ کو کافی سپورٹی ہینڈل وار دیکھنے کو نظر آتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں اس کے میٹر کنسول کی تو اس میں آپ کو سیمی ڈیجیٹل میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو دوستو ایک بار میں اس کے میٹر کنسول کو یہاں سے آن کر لیتا ہوں اور دوستو بات کرتا ہوں اس کے میٹر کنسول کی تو یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے ہیڈر لائٹ کی انڈیکیشن اور یہاں پر آپ کو ٹین انڈیکیٹر کی انڈیکیشن مل جاتی ہے سیڈس ٹین انڈیکیشن بیٹری کی انڈیکیشن مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو Oil Indicator Indication مل جاتی ہے Check Engine Indication مل جاتی ہے دوستو راؤنڈ سے میں آپ کو Speedometer مل جاتا ہے RPM کی لیٹ مل جاتی ہے ABS کی لیٹ مل جاتی ہے 10 Indicator Indication Neutral Gear Indication مل جاتی ہے نیچے میں آپ کو Kilometer Range مل جاتی ہے Speedometer مل جاتا ہے Trip Meter Road Meter مل جاتا ہے Low Fuel کی Indication دیکھنے کو مل جاتی ہے اور باقی Meter Console کے نیچے میں آپ کو دو Switch دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی Meter Console کو Adjust کرنے کے لیے دیے گئے ہیں یہاں سے آپ اپنا Meter Adjust کر سکتے ہو Trip A, Trip 2 اب دوستو آتے ہیں Switches کی طرف تو اس کے Front میں آپ کو مل جاتا ہے Passing کا جس کے نیچے میں آپ کو مل جاتا ہے Party Per Turn Indicator اور اس کے نیچے میں آپ کو مل جاتا ہے Horan کا اب دوستو آتے ہیں دوسری سیڈ میں تو دوسری سیڈ میں آپ کو Red Color کا Switch مل جاتا ہے جو کی Engine Clean Off کے لیے دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے Headlight کا جس کے نیچے میں آپ کو مل جاتا ہے Self Start کا جو کی ایک بار میں آپ کو اس بیک کا exhaust sound چیک آؤٹ کرا دیتا ہوں دوستو آپ کو اس بیک کا exhaust sound کیسا لگا ہے اگر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو Engine کو میں آسے کرتا ہوں Off اور اب دوستو بات کرتا ہوں میں اس کی comfortable seat کی تو اس بیک میں آپ کو Dual seat دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسا کہ آپ میں دیکھ رہے ہیں اس seat کے اوپر میں دوستو آپ کو Pulser کی ویزنگ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے جو اندر کی cushion دیکھنے کو ملتی ہے دوستو وہ آپ کو کافی زیادہ soft مل جاتی ہے اور اس میں آپ کو 795M کی seat add دی گئی ہے اور باقی پیچھے میں آپ کو Dual piece میں grey window دیکھنے کو مل جاتے ہیں grey color کے اور seat call کے اوپر میں آپ کو N160 کی stick ring دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے set body panel پر دوستو آپ کو کوچھ اس ٹیپ کی finishing دیکھنے کو مل جاتی ہے اب دوستو آتے ہیں اس کے انجن کی طرف تو اس کے انجن کی اوپر میں آپ کو DTSI twin spark کی stick ring دیکھنے کو مل جاتی ہے اب دوستو میں بات کرتا ہوں اس کے انجن پاور کی تو اس میں آپ کو ملتا ہے 164.82cc کا oil cooled 4 stock single cylinder 2 valve SOHC FI انجن ملتا ہے یہ انجن 16 PS کی پاور پیدا کرتا ہے 8750 RPM پر 14.65 Nm کا torque پیدا کرتا ہے 6750 RPM پر اس میں آپ کو 44 km پرتی لیٹر کا mileage مل جاتا ہے 120 km پرتی گھنٹے کی top speed مل جاتی ہے باقی front میں آپ کو single horn اور crest guard مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو انجن guard دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی fully favor body کا دیا گیا ہے جس کے اوپر میں آپ کو grey color کے stickers دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک additional footrest مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے دوستو break pad اور اس میں آپ کو 165 mm کا ground clearance دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی اس میں دوستو آپ کو اس back میں under valley exhaust دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اب دوستو آپ نے اس کے rear میں تو اس کے rear میں آپ کو ایک additional footrest مل جاتا ہے جو کی المونیم کا دیا گیا ہے اور باقی اس کے rear میں آپ کو mono sock suspension دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے rear کی بات کریں تو اس کے rear میں دوستو آپ کو 230 mm کی disk مل جاتی ہے اور 130 70 70 کا اس میں آپ کو tubeless tear دیکھنے کو مل جاتا ہے اور باقی پیچھے میں دوستو آپ کو بڑے بڑے دو tear اگر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب دوستو آتے ہیں اس کے rear میں تو اس کے rear میں seat کے نیچے میں دوستو آپ کو coach step کی tail ladder دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی led کی دی گئی ہے اور دونوں ہی side میں آپ کو full flexible halosan والے 10 indicator مل جاتے ہیں اور نیچے میں آپ کو مل جاتا ہے ایک reflector اور name plate option مل جاتا ہے باقی پیچھے میں آپ کو مل جاتا ہے tear اگر اب دوستو آتے ہیں دوسری side میں تو دوسری side میں آپ کو seat curl کے اوپر میں N160 کا sticker دیکھنے کو مل جاتا ہے gray اور red کر کے آپ کو sticker سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور دوسری side میں دوستو آپ کو lady safety کے لیے 30 car دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی زیادہ وڑا نہیں دیا گیا چھوٹا سائی ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو aluminium کا ایک additional foot test مل جاتا ہے باقی chain set کی بات کروں تو دوستو اس میں آپ کو openly chain set دیکھنے کو ملتا ہے کوئی بھی chain set cover یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے additional foot test اور یہاں پر آپ کو five speed gearbox دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کی آپ یہاں دیکھ رہے ہو جو کی پنجے سے ہی نکالے اور ڈالے جاتے ہیں اور اس کے side stand کی بات کروں تو دوستو اس بیک میں آپ کو engine کا top sensor والا side stand دیکھنے کو ملتا ہے اب دوستو میں بات کرتا ہوں اس بیک کے price کی تو بزاز پلسر N160 کا ایکسوروم price ہے ایک لاکھ اٹھائیس یار چار سو تین روپے اور اس کا آن روڈ price ہے ایک لاکھ چھپن یار نو سو پچاسی روپے متھرہ یوپی میں